بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس اپنے ایڈوکیشن کا جو پریویس لیکچرز لیے اس میں آپ نے جو چپٹر پڑھا کونسپٹ آف ایڈوکیشن یا کونسپٹ آف ایڈوکیشن کے ساتھ آپ نے پڑھا تعلیم کی تصورات اردو میڈیوم سوڈنٹس نے اور آپ نے حبثوں کے تمام جو لیکچرز ہیں وہ بہت دھیان سے سنے ہوں گے آج ہم اس لیکچر میں چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز کے طرف چاہ رہے ہیں سوڈنٹس کیپ یو لیٹ پینسلز ان یو ہینڈ اور جو آپ کو میں آنسر مارک کرو ہوں گی اور جو میں آپ کو ایکسرسائز کے شورٹ کسنز بتاؤں گی ایم سو کی وہ سب کچھ وہ آپ نے بہت دھیان سے مارک کر لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے سوڈنٹس تو سوڈنٹس پہلے ہم آتے ہیں انگریش میڈیوم ایڈوکیشن کی ریکچر کی ایکسرسائز کی طرف ٹھیک ہے تو آپ پیج نمبر 20 پر آ جائیے پیج نمبر 20 پر بیٹا سب سے پہلے آپ کے سامنے سیکشن 1 میں جو کسن دیا گیا ہے وہ ہے ملٹیپل چوائس کسن ٹھیک ہے ملٹیپل چوائس کسن میں پہلے پوچھا گئے تو word education has been derived from dash education ٹھیک ہے تو جو word education ہے وہ کس کا word ہے لائٹن گریک انگریش اور اردو میں سے یہ لائٹن ورڈ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا سامنے جو ہے option john dv terms education to be the dash of experience تو اس میں جو right answer آپ کے سامنے وہ ہے purification پھر education dash culture اس میں education کیا ہے tranjects culture tranjects correct answer اس میں education draws a line of friendship enormity difference اور ڈی ریس تو اس میں difference کہے گا کہ education draws a line of difference between men and animal education dash moral values in students تو یہ ہے کہ inculcates moral values ٹھیک ہے یہ جو word ہے یہ کیا ہے یہ word ہے moral values کہ education جوہا وہ moral values جوہا وہ inculcate کرتی ہے یہ textbook میں tapping mistakes کو correct کر لیجے گا ٹھیک ہو گیا the educational setup of any society is dash with the fabric of social values تو یہاں پر آئے گا compatible پھر ہے the education of an industrial society will be dash oriented تو education of an industrial society will be skill oriented mainly there are dash types of education in Pakistan so there are three types of education in Pakistan formal education is formed according to prescribed formal education جو prescribed اس کو slaybus recording کیا جاتا ہے تو یہاں پر correct option slaybus ہے communist philosophy was popular in Soviet union ہمارے پاس correct option ہے کہ وہاں پر communist philosophy جو تھی وہ بہت popular تھی setting goal and objective is the step in the process of education so یہ ہمارے سامنے اس میں b option is کا preliminary answer آ رہے student first obligation to themselves is to their ان کے بچوں جو پہلے ضمیداری وہ آتی ہے وہ کیا آتی ہے into their studies کہ وہ اپنی studies پر فوکس کریں write اس کے ساتھ students ہم آتے ہیں آپ کے اردو کی exercise کی طرف جس میں آپ کے سامنے یہاں جو mcqs ہیں وہ ہے درز zil میں ہر بیان کے چار جوابات دیئے گئے ہیں اور ان میں سے ایک جواب صحیح ہے اور صحیح براب نے نشان لگانا ہے اس کا ٹک کا انسان کو معاشرتی عیوان سمجھتا تھا اب کس کے بقول انسان معاشرتی عیوان تھا ارستو اس کا آنصر ہے گھر ربی زدنی علم میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ یہ دعا کس نے سکھائی ٹھیک ہے تو ربی زدنی علم یہ جو دعا تھی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سکھائی قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی تو کیا چیز کرتا ہے ان کی اقسام اب انسان کتنے طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا انسان تین طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا تو اس کا جواب ہے ان کی اقسام تین ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے ٹھیک ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے سے پہلے کون سا علم حاصل کیا تھا وہ تھا سائنسی علم دنیا میں آلہ منصب کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکتا یہ کس نے فرمایا ٹھیک ہے تو یہ فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اوکی سوڈنٹس اب اس کے most potent dash that set direction for education تو اس کا right answer ہے فیکٹر europe and america are dash societies تو یہ ہیں industrial societies the education of industrial societies aim at creating dash members in the society earning members ٹھیک ہے کہ کمانے والے افراج ہیں ان کی داد زیادہ ہو dash term man as a social animal تو یہاں پر correct answer آرہا ہے plateau man must dash himself with the odds and ends of the society so the answer is accommodate کہ انسان کو جو معاشرہ ہے اس کے مطابق جو اپنے آپ کو accommodate کرنا چاہیے اپنے آپ کو manage کرنا چاہیے in islam it is dash for every man and woman to seek knowledge so its answer is obligatory in islam education means a divine light dash was the first lesson of the holy Quran seek knowledge from dash to grave یہاں پر grow tapping mistake میں لکھا ہے تو students اب اپنے book میں correction کر کے grave لکھ لیجے ga seek knowledge from cradle to grave seek knowledge even if you have to go to china for it man is the vice government of allah the omnipotent are earth teacher is a dash for students so teacher is a role model for students so students ye filling the blanks bhi aap ne achse se mark kaldi ho gi thi hai yaha par aap ka answer repeat kar you factor dousra answer industrial lists earning plateau accommodate obligatory divine ikra cradle china vice gerent role model next ہمارے سامنے جو اب ہم کریں اردو میڈیم سوڈنٹس کی exercise के طرف بعض مفقرین تعلیم کے نزدیک dash معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے تو اس کا جو answer ہے وہ تعلیم first option کا answer کیا ہے تعلیم تعلیم کے ذریعے فرض کی شخصیت کے تمام پہلوں کی ڈیش ممکن ہو جاتی ہے نشو نما مقصوص تعلیمی اداروں میں مقصوص اساتذہ اور نساب کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کون سی تعلیم ہے رسمی تعلیم وحی کا علم ڈیش کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے قرآن مجید فورت آپشن کا انصر ہے قرآن مجید اسلام صرف ڈیش کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے وحی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کو وہ اہمیت دی ہو جو ڈیش نے دی ہے اسلام so students in filling the blanks کے آنسر آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں فرسٹ کا آنسر ہے تعلیم پھر نشو نما پھر رسمی تعلیم پھر قرآن مجید ففت کا آنسر ہے وہی اور سکس کا آنسر ہے اسلام alright students اب ہم آتے ہیں انگلیش میڈیم students کے exercise کی طرف اور اس میں ہم جا رہے ہیں true false کی طرف education creates civic sense in the people so it's true the ultimate end of islamic concept of education is تقویٰ مطلب پرہزگاری گناہوں سے بچنا یہ بھی true ہے کہ islamic concept of education یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف ہو تقویٰ اکتیار کیا جائے America and Europe at creating religious people so یہ false ہے کیونکہ وہ industrial people جو ہے وہ earning people جو ہے وہ اپنی create کر رہے ہیں ikra means to read ikra کا مطلب ہے پڑ تو یہ true ہے the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam freed prisons of war in the condition that they would be muslims تو یہ false statement ہے the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam advise the muslims either to be teacher or businessmen تو یہ بھی غلط ہے the teacher the teacher only imparts bookish knowledge to the students یہ بھی wrong ہے ہمارے سامنے option the teacher keeps a hawk's eye over the group studying under his supervision so it's true co-curricular activities are an avoidable part of education co-curricular activities جو ہیں وہ avoidable part education کا بالکل بھی نہیں تو یہ بھی false ہے if a teacher is facilitative in mood he can squeeze wonders from his groups of students so it's true taqwa means fear of Allah it's true education asserts to adopt halal means of earning and to renounce the haram and unfair means so it's true alright students اب ہم آتے ہیں urdu medium students کی exercise کی طرف اس میں درزل میں جو بیانات صحیح ہیں ان کے سامنے سواد کے گیٹ اور جو غلط ہے ان کے سامنے غین کے گرد دارہ لگائیں غیر رسمی تعلیم میں تعلیمی مقاصد کو شعوری انداز میں پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے بچے کا گھر غیر رسمی تعلیم کا اہم مرکز ہوتا ہے یہ صحیح جواب ہے بچے کی تعلیم کا مرکز اولین مرکز مدرسہ ہوتا ہے اس میں مدرسہ نہیں بلکہ اہم مرکز گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو تھرڈ آپشن ہے وہ ہمارے سامنے غلط ہے اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ رسمی تعلیم ہے ٹھیک ہے یہ آپشن بھی غلط ہے اسلام نظر حیات دین اور دنیا کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے اور پھر تعلیم کا سب سے بڑا مقصد روزی مانا ہے تو یہ بھی غلط ہے آلرئیٹ سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں انگلیش میڈیوم سٹوڈنٹس کے کولم میچنگ سیکشن کی طرف سب سے پہلے ہے تقوہ تو تقوہ کا جو سوٹیبل آنسر ہے وہ ہے fear of allah education education ٹھیک ہے تو یہ education transmit culture یعنی culture کو transmission کا کام education کا ہوتا ہے third option ہے teacher تو یہاں پر سوٹیبل option آئے گی sharpen human mind ٹھیک ہے student active participation revelation of good ٹھیک ہے must authentic source of knowledge امام غزالی اب یہ اس کے لئے جو suitable option آئے گی وہ کیا آئے گی مسلم thinker non formal education non formal education کا correct answer distance education نیابت الہی ٹھیک ہے نیابت الہی کا مطلب ہے man is he wise agent of allah learning from society ٹھیک ہے یہ اب معاشرے سے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ informal education میں آتا ہے first obligation of the students کی بچوں کا پہلا کیا obligation ہون چاہیئے education profiting profession profiting profession کیا ہے teaching کو curricular activities facilitative ہونی چاہیئے اور سویت union اب سویت union سے related یہاں پر کیا ہے communism کہ وہ کمیون کو promote کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اردو میڈیوم سویڈنٹس کی کولم میچنگ کی ایکسرسائز کی طرف انسان زمین پر اللہ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے تو first option کا answer ہے اور اشرف المخلوقات ہے سکول کالیج اور یونیورسٹیاں ٹھیک ہے رسمی تعلیم کے ادارے ہیں قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم ہے پڑھو انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ان کی اقسام تین ہیں رسمی نیم رسمی اور غیر رسمی ہر قوم اپنی ثقافت اور نظری حیات کے بارے میں تمام معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے اوکے میریم short questions میں first question ہمارے سامنے define education the word education has been derived from latin educator meaning to know کی latin word جو ہے na وہ educator سے نکلے جس کا مطلب ہے جان na education means knowledge to the fears of past challenges of future and hazards of present john david terms education as the purification of experience education transmits culture it develops individuals as well as the society education draws a line of difference between man and animal man was made the crown of creations because he had the power of knowledge education ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ماضی کے خطرات تھے ہمارے لئے مسئلے تھے ان کا علم آنے والے وقت کے چیلنجز ہو گئے اس کے مطابق اور آج کے دور کے مسئلے ہیں ان کے بارے میں اور جان ڈیوی کے جو term education ہے اس میں یہ ہے کہ purification of experience کے تجربات پوریفی ہو جانا education transmits culture education ثقافت کو منتقل کرتی ہے یہ انفرادی طور کے ساتھ معاشرے کو بھی ترقی دیتی ہے education draws a line of difference between man and animal انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنے والی واحد چیز ہے تعلیم man was made the crown of creations انسان کو اشرف المغلوقات بنایا گیا because he had the power of knowledge کیونکہ وہ اس کے پاس تعلیم کی طاقت تھی علم کی طاقت تھی ٹھیک ہے next ہمارے سامنے کیسے نا پین ڈاؤن فور functions of education تو education کی چار جو functions ہیں وہ کیا ہمارے سامنے create civic sense among the people inculcates moral values sharpens human mind creates learned personal write a note on teaching methodology teaching methodology of a teacher plays a vital role in the process of education کہ کسی teacher کا طریقت تدریس ہے وہ تعلیم کی عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے if the teacher is facilitative in his teaching mode he can squeeze wonders from his group of students but if he adopts a hearth stone he could mark the softness of the young saplings of the nation اس کے 바د discuss the place of the students in the process of education if no it is no other than with regards to education it is the student whose multi-dimensional development is the most preferred end of education discuss education is a communist society in the communist society of ex sweth union communist philosophy was the ultimate end of education the teacher the curriculum and the policymakers all the stakeholders of the process of education wanted to produce hores of communists then education moved around and exist that was communism society in what happened in the whole focus was communism on the teacher who had policy and policy makers had the purpose of communism promote to discuss education in Europe and America in Europe and America education is in Europe and America are industrialist societies the educational buildup is quite different from the communist education is skill oriented their educational system wants to see individuals as earning members the ultimate end of their education is that a person must be self sufficient in earning this is quite a materialistic concept of education ok students یہاں تک انگلیش میٹیم سیڈنس کے short question جہاں وہ complete ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اردو میٹیم سیڈنس کی طرف اور اب اردو میٹیم سیڈنس کو میں short question جہاں وہ ریڈنگ کروان لگے اور ان کے نونٹس بھی آپ کو جہاں وہ image کے فارم میں مل جائیں گے سب سے پہلے ہے کہ درجل سوالات کے موقع سے جوابات دیجئے رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے جو بقاعدہ منظم اور تیشدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں طلبہ کو دی جاتی ہے واضح اور تیشدہ مقاسد کے تحت مقررہ نساب اور مشاگل کے ذریعے معاشر کے مقرر کردہ اسادزہ مقصود طریقہ حائے تدریس استعمال کر کے جو تعلیم دیتے ہیں رسمی تعلیم کہلاتی ہے اوقات اور جگہ مقرر ہوتے ہیں سکولز کالیجز اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں غیر رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو بقاعدہ منظم اور کسی تیشدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی نہ ہی اس میں مقاسد نساب اسادزہ اور طریقہ حائے تدریس وغیرہ کا تائین ہوتا ہے ایسی تعلیم کے لئے وقت اور جگہ بھی متعین نہیں ہوتے یہ تعلیم فرد گھر گلی محلے بازار کھیل کے میدان سے حاصل کرتا ہے کسی فنکار یا ہنرمند سے کوئی فن یا ہنر سیکھنا بھی غیر رسمی تعلیم ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز گھر ہوتا ہے مثلا ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام اور کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری خود بہ خود سیکھ جاتا ہے نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جس کے لئے اسادزہ کیا بقاعدہ بھرتی نہیں ہوتی مختلف اسادزہ سے جز وقتی کام یعنی کہ تھوڑے وقت کے لئے کام لیا جاتا ہے دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا حصہ ہے لیکن اس کے لئے جگہ اور رقات مقرر نہیں ہوتے البتہ مقاصد تعلیم اور نصاب کا تائین ہوتا ہے پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نیم رسمی تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے علاوہ مختلف کلاسز کے مختلف مزامین کے تیاری کرنے کے لئے ٹوشن کے بقاعدہ اداریاں اکیڈمیا بھی نیم رسمی تعلیم کے مراکز ہیں تعلیم کے وظائف کون سے ہیں تعلیم کے وظائف درزیل ہیں تحفظ ثقافت ثقافت کی منتقلی ثقافت کی تشکیلے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی قرض سے ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اکتیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آسکے اور وہ اللہ کے غزب سے بد سکے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفقر اور ماہرے تعلیم تھے تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی شخص صرف اس گھر سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں عالی مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعے اپنی ذات خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غزب سے نہیں بچا سکتا تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاننا پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے جبکہ تعلیم عربی زبان کے لفظ علم سے مخوض ہے اور تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا بار بار اور کسرت سے خبر دینا کے ہیں اس حد تک کہ بتائی جانے والی بات مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے تعلیم محض علم پہنچانے کا نام نہیں بلکہ معاشرتی تربیت اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے تعلیم کی تین تعریفیں بیان کریں انسان کے اندر کھلی اور چھپی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئی کر لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن ہے تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس سے افراد معاشرے کو ایسی افراد معاشروں کا ایسی نمائی حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی ہما پہلو تربیت اور نشنما ممکن ہو جاتی ہے تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے مدد سے انسان اللہ کا قربہ حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قربہ حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ علم دنیاوی مقصد کے لئے حاصل نہ کیا جائے سو سٹوڈنٹس آپ کے سامنے میں نے آپ کو انگلیش میڈیم سٹوڈنٹس اور اردو میڈیم سٹوڈنٹس دونوں کو ایکسرسائز کمپلیٹ کروائی ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اگر کوئی کنفیجن ہوگی تو پوچھ لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ